ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا نا تو جنگ تو جیتی اتحادیوں نے اور امریکہ نے تو ان کو بھی کہاں پسند ہوگا کہ ترکی دوبارہ سے عروش پائے لیکن یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جس وقت خلافت عثمانیہ کے حصے بخرے ہوئے یا جنگ عظیم کا زمانہ جو آیا تو دنیا بھر میں چونکہ ترکی ہی اصل میں واحد ایک اسلامی ریاست تھی سلطنت تھی تو دنیا بھر میں اگر ترکی کا اس وقت خلافت کا کسی نے ساتھ دیا تو اس برے زغیر کے مسلمان تھے آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ مولانا محمد علی جوہر ترکی ٹوپی پہنا کر دیتے تھے علامہ اقبال نے بھی پہنی ہمارے کئی بڑے بزرگ ترکی ٹوپی پہنا کر دیتے تھے اور مولانا محمد علی جوہر کی ٹوپی پر تو چاند اور ستارے کا نشان بھی ہوتا تھا اور ایک بڑا مشہور نظم ہے اور اس کا ایک شعر جو مجھے یاد ہے وہ یہ ہے کہ بولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو اور ایسا جذبہ اس زمانے میں اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پیدا ہوا کہ یہاں سے جوہر در جوہر مسلمان اس جہاد میں حصہ لینے کے لیے ترکی گئے اور وہاں شہید ہوئے اور کئیوں کی قبریں تک وہاں پر موجود ہیں تو ترکوں کی محبت جو پاکستان کے ساتھ ہے اس کی بنیاد میں یہ باتیں بھی ہیں جو پاکستان کے اندر ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ترکی کی مخالفت کریں اچھا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ شروع ہوا ٹھیک ہے ترکی کا ایک کلچر ہے اور ترکی یورپ اور ایشیا کا ایک مشترکہ ملک ہے اور وہاں یورپین کلچر بھی موجود ہے مسلمان کلچر بھی موجود ہے یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت ایسی حکومت ہے جو آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اپنے طیب اردوان صاحب کسی جگہ قرط فرما رہے تھے اور اتنی پیاری قرط کہ دل خوش ہوتا تھا لیکن یہ طیب اردوان سے پہلے کی حالت آپ دیکھئے کہ جب جنگ عظیم کے بعد عطا ترک کو بنا دیا گیا اور حتیٰ کہ مسلمانوں کی مسجدیں بند ہو گئیں عظام کی ممانعت ہو گئی اور لباس تبدیل کر دیا گیا اور سکرٹس انٹیڈوز کر دیا گیا یہی حال افغانستان میں بھی ہوا تھا تو اب وہ سو سال کی چیزیں ہیں اتنی آسانی سے کیسے جائیں گی اسی طرح ہمارے ہاں بھی یہ جو ہماری غلامانہ ذہنیت ہے یہ سو سال کی نہیں ہے یہ تو صدیوں کی ہے تو اس کے جاتے جاتے بھی وقت لگے گا میں تو ترکی کے ڈراموں کا تب بھی بہت متدار رہا جب یہ شروع ہوئے ٹھیک ہے کانٹنٹ اور اس کے سنٹرل آئیڈیا میں کچھ چیزیں ایسی تھیں یا ان کا لباس کہ جس پر یہاں کے لوگوں نے اعتراض کیا اور بنیاد اس بات کو بنایا کہ ہماری انڈسٹری خراب ہو رہی ہے لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو انڈین کانٹنٹ دکھایا گیا اس نے آپ کے کلچر کو تباہ نہیں کیا کیا آپ کے ہاں ساس بہو کے جھگڑے کو پیدا کیا گیا آپ کے ہاں نند بہاوج کے جھگڑے کو پیدا کیا گیا آپ کے ہاں غیر اخلاقی تعلق قائم کرنے کے موضوعات کو چھیڑا گیا آپ کے ہاں اور سب دیکھتے رہے آپ کے ہاں نفرتوں کے بیچ بوئے گئے آپ کے ہاں جو ایک مشتر کا جو ایک گھر کا ماحول ہے اسے خراب کرنے کی کوشش کی گئے آپ کے ہاں بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا آپ کے ہاں بہن کو بہن سے لڑا دیا گیا آپ کے ہاں بہن کو بھائی سے بھائی کو بہن سے ماں کو باپ سے باپ کو اولاد سے اولاد کو باپ سے یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئیں کبھی غور کیا آپ نے ہم اندھا دھن بھیڑ چال میں مبتلا ہو کر انڈین سبجیکٹس کو پکڑ کے تو اپنا سبجیکٹ پنا لیتے ہیں میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو دو مسئلے ہیں اب تو سوسائیٹی میں یہ داخل ہو چکے ہیں لیکن پہلے نہیں تھے ایک تو یہ لڑکیوں چولا پھٹ گیا اور آگ لگ گئی اور دوسرا جہیز مجھے تو اپنا بچپن یاد ہے ہماری سوسائیٹی تو ایسی نہیں تھی کہ جب جہیز کی وجہ سے براتیں واپس چلی جائیں یا لڑکیوں کو چولا پھٹ گیا اور آگ لگا دی جائے اب تو ہو رہا ہے واقعات لیکن یہ کہاں سے آئے یہ بہت پہلے سے انڈیا میں اور ہندو کلچر میں موجود ہیں موجود تھے اس لیے کہ وہاں شادی ہی جہیز کے لیے کی جاتی ہے اسلام میں تو ماشاءاللہ لڑکی کا حصہ ہے وہ الگ بات کوئی دیتا ہے یا نہیں دیتا لیکن باپ کی جائداد میں لڑکی کا حصہ ہے اس کے علاوہ ماں باپ اسے خوشی سے دیتے بھی ہیں اور وہ اس کا ہوتا ہے جبکہ ہندووں میں لڑکی جو بیاہ کر لائی جاتی ہے وہ جہیز کی نمان پہلے کی جاتی ہے اور وہ جہیز اس لڑکی وہ لڑکی لے کر آتی ہے لیکن اس کی ملکیت اس لڑکے کی ہوتی ہے تو ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر سمو دیا اور اعتراض ہم کرتے ہیں کہ جی ترکی کے ڈرامے کیوں دکھائے جا رہے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح کہ ان کی ان کے سبجیکٹس یہ جو تغرل کا سبجیکٹ ہے کتنا اعلی سبجیکٹ ہے اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے پرڈکشن ویلیوز کیا ہیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان کا کیمرہ ورک اور ان کی ایکٹنگ کا میعار کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہ ایمبیانس کیسے کریئٹ کیا ایک ویشول جو یعنی مووی جسے کہتے ہیں ویشول آرٹ یعنی ڈرامے ڈراما وہ جو تکھ رہا ہے سیلولائیڈ یا ٹیپ کے اوپر چلتا ہوا ہمارے ہاں تو ڈراما بنیاد ہے وہ مجھے اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ ہند کے شاعروں صورتگرو افسانہ نویس آہ بیچارے کے آساب پہ عورت ہے سوار ہم تو عورت سے باہر نہیں نکلتے ہماری بچی لڑکی ہیروین اگر یونیورسٹری بھی جاتی ہے پڑھتی بھی ہے تو اسے پڑھتے ہوئے تو کبھی کسی نے نہیں دکھایا ہماری بچی کریکٹر اس کا ڈاکٹر کا ہے انجینئر کا ہے کوئی بھی پروفیشن ہے اس پروفیشن کے بارے میں تو کچھ بھی کبھی نہیں بتایا گیا ہاں محبت اور محبت کرنا اور گھر سے باہر ملنا اور ایک دوسرے ڈیٹیں لگانا اور یہ کرنا وہ کرنا یہ تو بہت عام ہے تو ہمیں تو اور کچھ سوچتا ہی نہیں ہے اب تو شکر ہے خدا کہا کہ کچھ ڈرامیں گھر کے اندر کے بننا ہیں گھرے لو کچھ خواتین اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں مرد بھی لکھ رہے ہیں کہ مردوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے خواتین کے موضوعات پر لکھنا وہ عورت کے نفسیات اور جذبات کو سمجھ ہی نہیں پیاتے عورت بہت اچھا لکھ سکتی ہے لیکن خواتین رائٹرز سے استعداء ہے کہ وہ ان چکروں میں نہ پڑے ہیں یہ جو انڈین سبجیکٹس ہیں ہمارے ہاں بہت سبجیکٹس ہیں پاکستان ٹیلیویشن کے اوپر کسی وقت بات کریں گے کہ کیسے اس کی ابتداء ہوئی کیا کیا کارنامے اس نے انجام دیئے کیا کیا بڑے بڑے کام کیے اور پھر کیا ہوا کہ جس طرح فلم ڈسٹری کی میں نے کہا کہ اس کا تو اس کی تو قبر تک نہیں مل رہی لیکن ایسا تو نہیں لیکن بہرحال وہ قصہ پارینہ تو بند چکا ہے وہ فارسی کا شعر یا مصرہ ہے نا گاہے گاہے باز خان ہی دفتر پارینہ رہا کہ اپنے ماضی کے قصے کو کبھی کبھی یاد کر لیا کرو تو کریں گے یاد انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے اور سبسکرائب کیجئے دوستوں سے کہیے کہ سبسکرائب کریں اور اپنی رائے ضرور دیجئے اس کی مجھے مطلب بہت ضرورت ہے آپ کی رائے آئے گی تو مجھے کچھ یعنی کیا فارسی کا لفظ ہے محمیز ملے گی یعنی انسینٹیف پیدا ہوگا میرے لیے کسی موضوع پر سوچنا اور اس پر بات کرنا بہت آسان ہو جائے گا جی تو یہ بات چیت مکمل ہوئی دو حصوں میں کل دیکھیں کسی نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی